موسیقی کی ویڈیو ریٹنگ سیکھنا چاہتا ہے وہ ویڈیو کو لازت شروع سے لیکن لازت تک لازمی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو ویڈیو بنانے کے لیے ایک اپلکیشن کی ضرورت بڑے کی جس کا نام ہے کائن ماشر کائن ماشر کائن ماشر کا لنک میں نیچی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ لوگوں نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جو میٹیریل میں اس ویڈیو میں یوز کروں گا اس کا لنک میں آپ لوگ کا نیچی ڈسکرپشن با سکتے ہیں ڈیلی میں کس ٹائم کام سے آتا ہوں فری ہوتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں اور اپلوڈ کر کے پھر سکتا ہوں تو یار اس لیے سب سریک ویسٹ ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ کر دے سب یہی کہنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سٹارٹ کر لینا ہے کائن ماشر کو اوپن کر لینا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ لوگوں نے پلسکر ایکن پر کلک کر لینا ہے نو بائس والاکی سکرین آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہے بیکڈرنز میں آ جانا ہے بلیک بیکڈرنز لے لینا ہے ایک اس کا سائز آپ نے کر لینا ہے ہاں سولا تھا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے لیر پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی کچھر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جس طرح کی ویڈیو آپ بولنگ ہے میں اس طرح کی آپ لوگ کو ویڈیو بنانا سکھا دوں گا ایک دو دن تک میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ چینل کیسے بناتے ہیں ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرتے ہیں کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے کاپی رائٹ کلیم وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ سب میں آپ کو ڈیٹیل سے چلا ایک دو دن تک ویڈیو میں بنانا سٹارٹ کر دوں گا تو پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک پکچر سیلیکٹ کر لینے نہیں ہے کونسے پکچر سیلیکٹ کرو یا پکچر ہی ہوئی نہیں یار پڑی چینے تو یہی میں پکچر لے لیتا ہوں اس کا سائز آپ نے اس طرح سے بڑھا لینا ہے سائز بڑھانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے اوپر 3 ڈاورٹ پہ کلک کر لینا ہے آپ لوگوں نے 3 ڈاورٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو اس کو دبل کر لینا ہے آپ لوگوں نے لیر پر چلے جانا ہے میڈیا پہ چلے جانا ہے اس کو سائل ٹو بیک کرنا ہے اس کو بیکہ لگتا ہوں سائل ٹو بیک تو سائل ٹو بیک کرنے کے بعد پاس میڈیا پہ جانے کے بعد آپ نے ڈاؤنوڈ پھولٹر پہ یہاں جاننا ہے یہ میڈیو کچھ اس طرح سے اپن ہو جائے گی اس کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا چھیل رہنا وگیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے جسٹ آپ نے باکس پہ کلک کرنا اور 3.3 ڈالٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو فل سکرین کردینا فل سکرین کرنے کے بعد تھوڑا سا پلک کرتا ہوں میں ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کیا یہ بلیک سکرین سٹیٹس ہے ویڈیو پر آپ لوگ نے کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے سب سے نیچے آ دینا ہے بلینڈ پر یہاں پر آپ لوگوں کے ایک آپ چن مل جائے گا بلینڈ کا بلینڈ پر آنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو کار دینا ہے سکرین کرنے کے بعد اپنی پکچر کو تھوڑا سیٹ کر لیتا ہوں میں اس طرح سے مجھے پکچر نہیں اچھی لگ رہی اس کا وائس کو اپنی میوٹ کر دینا ہے لیئر پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ چلے جانا ہے یہاں سے کوئی بھی آپ ایک سانگ لے سکتے ہیں تو فار ایزامپل پہ تو دور کے میں یہی لے لیں تو آپ نے کوئی بھی سانگ سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو اچھا لگے تو میں آپ لوگ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ویڈیو ہماری ویڈیو کس طرح کی بنی ہے اس کو میں نے میوٹ کر دیا ہے کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہے اس وجہ میں زیادہ پلے ہی نہیں کر سکتا تو ایکسٹر پارٹ کو آپ لوگ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے تو میں یہاں پہ یار پکچر آپ کو کوئی اور چینج کر کے لگا کے دکھا دیتا ہوں جلدی علی سے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہمارا سٹیٹس بن چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سب کو اچھے لگے ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی پروپرم ہو رہی ہے تو آپ لوگ نے لازمی سے انسٹر پر رابطہ کر لینا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ پروپرم ہو رہی ہے ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی اس میں کوئی بھی آپ لوگ پروپرم کا پاس کسی قسم کے بھی پروپرم آتی ہے تو آپ لوگ نے انسٹر پر رابطہ کر کے ایک دفعہ کہہ دینا ہے اور اگر کسی بھائی نے شوٹ بگرہ کروانا ہو تو وہ بھی انسٹر پر رابطہ کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو یار لکھا دیں لائک تو ملتے ہیں چرا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ